اچھا سر اب ادھر گوڑ سے سنیں گے اچھا سر پیپر میں ہم نے اکاؤنٹ ریسیوبل کو نیٹ بیسیس پہ کرنا ہے یا گروز بیسیس پہ کرنا ہے سر یاد رکھو پیپر میں تم نے آئی کےپ میں اگر تو تمہیں پروویجن فور بیڈیٹس اور بیڈیٹس رائٹ آف کی ایجسمنٹ دی ہوئی ہیں اکاؤنٹ ریسیوبل کے ساتھ تو یو آر سپوسٹ کہ آپ گروز بیسیس پہ اکاؤنٹ ریسیوبل کر کے بتاؤں صحیح ہے نا تو سر آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ سر نیٹ بیسیس اور گروز بیسیس پہ آنسر کیسے میں اس کوششن کو ادھر سالو کرواتا ہوں اس کے لئے میں تھوڑی سی جگہ چھوڑا ہوں ڈائریک میتھڈ کے لئے صحیح ادھر میں ذرا گروز بیسیس پہ کرواتا ہوں تم لوگوں کو سب ادھر متوجہ ہو جاؤں کیلکیولیٹنگ اکاؤنٹ ریسیوبل ڈائرений ڈائری ڈائر ویکی ت некоторые ڈائر ڈائر اچھا سر اب بہت گوڑ سے سنیئے گا اس در تم لوگوں کا بیڈ ڈڈز بھی ریوائیز ہو جائے گا سر اکاؤنٹ ریسیویبل اگر تم دیکھو دو ہزار بارہ اور دو ہزار کیارہ جلدی سے بتاؤ اکاؤنٹ ریسیویبل نیٹ تمہارا کتنا دیا ہے نیٹ کتنا دیا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل جلدی سے بتاؤ 57 اور 133 ایسا ہی ہے اچھا اگر تمہیں ایجشمنٹ پڑھو تو ایجشمنٹ میں اس نے کیا بولا ہے ایجشمنٹ میں ایٹ اسٹیٹس کہ it is the policy of the company to maintain a provision for bed debts at 5% of trade debts اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا provision تم 5% کا کرتے ہو اور اکاؤنٹ ریسیویبل گراس before deducting provision 100% ہے تو تمہارا after netting of provision کتنا ہوگا 95% اس کا مطلب ہے یہ جو اوپر اکاؤنٹ ریسیویبل کا تمہیں balance دیکھ رہا ہے بیلنس شیٹ میں وہ 95% ہے of the gross balance کیونکہ 5% کا provision منس ہوا ہوا ہے during the year trade debts amounting روپی 6 million were written off سر 6 million کا جو آپ کا bed debts ہے وہ write off ہوا ہے پچھلے سال کا جو یہ 2 million ہے ہمیں پچھلے سال expense آپ کو پتا ہے جس سال میں ہوتا اسی سال میں close ہو جاتا ہے یہ 2 million destructor ہے یہ irrelevant ہے ہمارے لئے صحیح ہے تو سر اب ہم ایک کام کرتے ہیں جب ہم نے net کیا تھا تو provision کو ہم نے minus کیا تھا اب ہم اس کو gross پہ لے جا رہے ہیں تو provision for bed debts کو ہم کیا کریں گے add کریں گے سر جلدی سے بتاؤ provision for bed debts کیسے نکلے گا سر اگر مجھے نکالنا ہو تو جلدی سے بتاؤ 133 divided by 95 multiply by 5 بتاؤ کتنا آ رہا ہے 140 مطلب یہ آ رہا ہے جو ہے 7 تو یہ تمہارا کتنا ہو گیا 140 اسی طریقے سے یہ جو 57 ہے تمہیں اگر یہ نکالنا ہے تو تم 57 کو divided by 95 کرو گے اور multiply by 5 کرو گے تو کتنا آتا ہے 3 کا provision ہوا تو total آ جاتا ہے 60 تم direct divide by 95 کر کے multiply by 100 کرتے کچھ بچے direct 95 سے divide کر کے multiply by 100 کر رہے تو وہ total جو ہے receivable پہ آ رہے ہیں تو سر یہ جو آپ کے پاس figure آ گیا this is called account receivable gross اب یہ جو gross کا figure ہے یہ before writing off and taking the impact of provision for bed debts clear ہے آپ کو یہاں تک اب سر ایک چیز سمجھیں آپ اب میں account receivable کا gross basis پہ account بناتا ہوں بہت گوھر سے سنیں گے اور یہ میں provision for bed debts کا account بناتا ہوں میں آپ کو gross basis پہ کرنا سکھا رہا ہوں بہت گوھر سے سنیں گے اچھا مجھے بتائیں سر بچپن میں آپ لوگوں نے bed debts پڑا ہے P&L میں آپ کو پتا ہے bed debts دو قسم کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے provision اور ایک ہوتا ہے write off provision کا مطلب ہوتا ہے آپ کو شک ہے اور write off کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی بندہ لے کے پیسے بھاگیا آپ نہیں ملیں گے ایسا ہی ہے نا سر P&L میں شک جاتا ہے یا یقین جاتا ہے write off کو میں بولتا ہوں یقین ہو گیا confirm ہو گیا provision کو میں بولتا ہوں شک جو expense کے نام پہ P&L میں جاتا ہے وہ provision بھی جاتا ہے شک بھی جاتا ہے اور یقین write off دونوں جاتا ہے ایسا ہی ہے سر ایسا ہی ہے سر ایسا ہی ہے نا سر اب سر مجھے ایک بات بتاؤ اب مجھے ایک بات بتاؤ اب مجھے ایک بات بتاؤ اب سوال کو پڑھو سوال میں یہ بولتا ہے کہ trade debts amounting روپی 6 million were written off اب 6 million کی سر entry کیا پاس ہوتی ہے write off کی entry تم نے بچپن میں پڑھی ہے introduction to accounting کی تم write off کی entry پاس کرتے ہو سر write off کی entry پاس کرتے ہو bet debt expense debit account receivable یہی entry پاس کرتے ہو یا نہیں کرتے بولو نا یہ entry پاس کرتے ہو یا نہیں کرتے اب سر اس entry کا impact لیتے ہیں تو bet debt expense جو تھا وہ تو آپ کا 6 سے ادھر آ گیا صحیح ہے اور جو تمہارا write off تھا وہ تمہارا 6 سے یہاں account receivable میں credit ہو گیا اے صحیح ہے سر میں تمہیں gross basis پہ کرنا سکھا رہا ہوں کیونکہ paper میں gross basis پہ کرنا ہے net basis تو shortcut ہے جب time نہیں ہو تو کر دینا اب سر مجھے بتاؤ provision for bet debts تمہارا تین سے بڑھ کے کتنا ہو گیا ہے تین سے بڑھ کے کتنا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے شک کے نام پہ تم نے کتنا expense book کیا ہے شک کے نام پہ کتنا expense book کیا ہے چار کا دوسرے تم نے اس کی entry کیا پاس کی ہوگی bed debt expense debit provision for bed debts credit یہی entry پاس کی ہوگی بولو نا چار سے تو مجھے بتاؤ اس شک کے نام پر provision P&L میں جو جا رہا ہے وہ کتنا جا رہا ہے ایسا ہی ہے مجھے بتاؤ یہ جو provision اور write of is it a case item اور a non-case item جلدی سے بتاؤ is it a case item اور a non-case item بولو نا is it a case item اور a non-case item entry تمہارے سامنے ماشاء اللہ سر نون کیش ہے سر دس سے اور جلدی سے بتاؤ receivable تمہارا پچھلے سال سے کتنا بڑھ رہا ہے ساٹھ مائنس چھ مائنس ایک سو چالیس کتنا بڑھ رہا ہے ایٹی سکس ایٹی سکس سے receivable کیا ہو رہا ہے ایٹی سکس سے بڑھ رہا ہے ایسا ہی ہے نا اس کا مطلب سر receivable ایٹی سکس سے بڑھ رہا ہے تو ہم receivable کو کیا کریں گے working capital changes میں بولو مائنس کریں گے اور اس bedded expense کو یہ non-case جب ڈالا ہوگا bedded expense کو profit میں تو کیا کر رہا ہوگا مائنس نکالیں گے تو کیا کریں گے جلدی سے بتاؤ جلدی سے بتاؤ پلس کریں گے تو سر ایٹی سکس سے receivable کو مائنس کرنا ہے اس کا impact دیکھ لو account receivable کو ایٹی سکس سے مائنس کرنا ہے اور bedded کے نام پہ جو expenses ہیں اس کو 10 سے پلس کرنا ہے تو net basis پہ کتنا impact جا رہا ہے 76 تو آپ لوگ you would acknowledge and appreciate کہ ہم نے یہاں جو نکالا ہے وہ net basis پہ ہی 76 نکالا ہے تو سر اگر gross basis پہ کرتے تو آپ کیا کرتے gross basis پہ آپ ادھر جو ہے adjustments form bedded expense کو آپ bedded expense کو یہاں 10 سے add کرتے اور account receivable ادھر 76 کی جگہ کتنا آجاتا 86 آجاتا تو یہ 86 minus اور 10 پلس تو یہ net basis پہ کتنا بنتا 76 ہی بنتا مانتے ہو یا نہیں مانتے بچوں خوشو